موسیقی 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 ہماری خواتین کو ماں اور بہنوں کو سنجیرگی سے غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تعقیدی حکم دیا تریبیزی کے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا دَعَرْ رَجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَعْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَتْ تَنُّور جب مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دعوت پر فوراً لبیک کہے فوراً آ جائے وَإِنْ كَانَتْ عَلَتْ تَنُّور اگرچہ وہ تننور پر ہو چولے پر روٹی بنانے میں مصروف ہو پھر وہ شوہر کی دعوت پر لبیک کہے اور شوہر کے بلانے پر فوراً آ جائے علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے عمل میں وہ عورت مصروف ہے جہاں پر اس کام کو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے اور اگر وہ شوہر کی دعوت پر لبیک کہے گی روٹی کے جلنے کا خوف ہے ایک مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنْ كَانَتْ عَلَتْ تَنُّور اگرچہ وہ چولے پر ہو یعنی تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا مال اگر ضائع ہو گیا تو کوئی بات نہیں اس لئے کہ یہاں اس سے بھی بڑا اندیشہ ہے کہ کہیں اس کا شوہر اس کے نا آنے کے جیسے کہیں گناہ میں نہ پڑ جائے اس لئے شریعت کا یہ حکم ہے اس لئے عورت کی یہ سمیداری ہے کہ روٹی جل جائے لیکن وہ اپنے شوہر کا دل نہ جلائے اور وہ اپنے شوہر کی دعوت پر فورا لبیک ہے اور ایک دوسری حدیث کے اندر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ سَعَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَىٰ قَتْبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ ایک عورت کہیں جانے کے لئے سواری پر سوار ہو چکی ہے سواری پر بیٹھ گئی ہے کہیں نکلنے کے لئے تیار ہے ایسی حالت میں اگر اس کا شوہر اس کو بلا رہا ہے اور اس کو طلب کر رہا ہے تو عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ شوہر کو اس کی ضرورت سے نہ روکے اور شوہر کی دعوت پر لبیک ہے آپ نے دیکھا کہ عورت کے لئے کیسا تاقیدی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ کسی بھی حال میں ایک عورت اپنے شوہر کو اس کی جنسی خواہشات کی تکمیل سے نہ روکے اس لئے کہ یہاں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اس کے روکنے کی وجہ سے شوہر کو اس کی خواہش پوری نہ کرنی کی وجہ سے کہیں اس کا شوہر فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے کہیں گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم میں وہ ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مَا مِن رَجُلِن يَدْعُمْ رَعْتَهُ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو بلائے اپنے پاس الہ فیراشیہ اپنی بستر پر فتابہ علیہ اور عورت جانے سے انکار کر دیتی ہے اِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَائِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَ عَنْهَا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمان والا ایسے عورت پر ناراض ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے آپ نے غور گیا کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مرد اپنی بیوی کو اپنی بستر پر بھلا رہا ہے اور عورت آنے سے انکار کر رہی ہے تو اس کے اس انکار سے اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتا ہے اور اس وقت تک اللہ ناراض رہتا جب تک شوہر اس کا اس سے راضی نہ ہو جائے معلوم کیا ہوا کہ عورت کی اس عمل سے جہاں اس کا شوہر اس سے ناراض ہوتا ہے وہیں اس کے اس عمل سے اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو جاتا ہے اس لئے کبھی بھی ایک خاتون کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہے صرف اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے بلکہ اگر وہ شوہر نیک ہے اگر وہ شوہر جنتی ہے تو جنت میں ملنے والی خوریین بھی اس عورت پر ناراض ہوتی ہے اور ناراض ہو کر کے اس خاتون کو کہتی ہے اللہ تجھے غارت کرے اللہ تجھے ہلاک کرے تو اس کو تکلیف دے رہی ہے حالانکہ وہ تیرے پاس ایک عارضی وقت تک کے لیے ہے وہ تجھے چھوڑ کر کے پھر میرے پاس آنے والا ہے تو صرف اللہ رب العالمین ناراض نہیں ہوتا بلکہ اس کے اس عمل سے اگر وہ شوہر جنتی ہے تو جنت میں ملنے والی خوریین بھی اس پر ناراض ہو جاتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے اسی طرح سے آسمان کے فرشتے ایسی عورت پر لانت فرشتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تاقیدی حکم دیا کہ کسی بھی حال میں کتنا بھی وہ کسی اہم کام میں مصروف ہو لیکن یہاں پر اس سے بھی اہم مسئلہ ہے شوہر کے جنسی جذبات کا خیال رکھنا اس سے بھی اہم مسئلہ ہے اس لئے کہ اس کے فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہے اس لئے عورت کے لئے ضروری ہے کہ ہر حال میں وہ اپنے شوہر کے جنسی جذبات کا لحاظ رکھے اور کبھی بھی اس کو اس کا حق دینے سے نہ روکے مہترم ناظرین یہاں ایک بڑا سوال یہ ہے کیا یہ ساری تعلیمات صرف عورتوں کے لئے ہیں مردوں کے لئے نہیں ہیں کیا مردوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے جذبات اور خواہشات کا خیال رکھیں یقیناً بلا شبہ مرد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے جنسی خواہشات اور جذبات کا پورا خیال رکھیں اس لئے کہ جس فتنے کا اندیشہ وہاں ہے اسی فتنے کا اندیشہ یہاں پر بھی ہے یہ اور بات ہے کہ شریعت میں مرد کا درجہ زیادہ ہے لیکن اس مسئلے میں دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جذبات اور خواہشات کا بھرپور خیال رکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْعُوْفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَدَا عورتوں کی بھی وہ اسی ہی حقوق ہیں جیسے شوہروں کے حقوق ہیں یہ اور بات ہے کہ مردوں کا درجہ زیادہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوْ حَرْثَكُمْ أَنَّا شِیْتُمْ مردوں سے اللہ نے کہا تمہاری بیویاں تمہارے لئے کھیتی ہیں تم جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ مردوں کو اپنی بیویوں کے جنسی خواہشات کا بھرپور لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس کی ترغیم دلائی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى اَتْحُرْنَا فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ زمانِ حیز میں مہواری کے ایام میں بیوی کے پاس جانا اس سے صحبت کرنا اس سے اپنی خواہش پوری کرنا یہ جائز نہیں ہے حرام ہے ان دنوں میں تم ان کے خریب مت جاؤ ان سے اپنی خواہش مت پوری کرو لیکن فَأَتَتَحْرْنَا جب وہ زمانِ حیز سے پاک ہو جائیں فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ اللہ حکم دے رہا ہے تو تم آؤ ان کے پاس وہی سے جہاں سے آنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے یعنی جیسے تم پہلے اپنی بیوی سے حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کر رہے تھے زمانِ حیز ختم ہونے کے بعد ماہواری ختم ہو جانے کے بعد تم پھر وہیسی اپنی بیویوں سے اپنی خواہش پوری کرو اسی طرح سے ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ نمازِ عشاء یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے سے فارع ہو جائیں عشاء کی نماز کے بعد یا سونے کے بعد کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی ابتدائی اسلام میں رمضان کے دنوں میں اجازت نہیں تھی لیکن ظاہرے کی یہ بڑا مشکل عمل تھا یہ بڑی سخت پابندی تھی اللہ رب العالمین نے ان دونوں پابندیوں کو ختم کر دیا اور کہا اُحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ السِّيَامِ جو سے مباشرت کرنے کو حلال خرار دیا گیا وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو لباس کہہ کر کے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کی اس فرمان میں بڑی معنویت ہے بڑی گہرائی ہے لباس کے جو خصوصیات ہیں لباس کے جو مقاصد لباس کے جو فوائد ہیں وہ فوائد میاں بیوی کی زندگیوں میں نظر آنا چاہیے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابے کرام کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے ہیں صرف ہمیشہ نماز روزے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سخت تنبیہ کی ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ جس طریقے سے تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا حق ہے تمہارے اوپر تمہارے نفس کا حق ہے وہی تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اپنے بیویوں کے حق کو پورا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر خیام اللہ علیہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور ان کو نصیت کرتے ہوئے کہا تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے اپنی بیوی کا حق بھی پورا کرو اس لئے کبھی روزہ رکھو کبھی نہ رکھو رات میں نماز بھی پڑھو اور سو بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کا حق بتایا اسی طریقے سے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ حترنوں کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے ہیں اور ہمیشہ دن میں روزہ رکھتے ہیں رات پر خیام اللیل کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مزعون رضی اللہ حترنوں کو بلوایا اور کہا یا عثمان ارغبتا ان سنتی اے عثمان کیا تم میری سنت سے اعراض کر رہے ہو عثمان رضی اللہ حترنوں نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ نہیں ہے اللہ کے رسول ہرگز نہیں ولیکن سنت کا اطلب میں تو آپ کی سنت کا طلبگار ہوں ہمیشہ آپ کی سنت کی جستجو میں لگا رہتا ہوں میں کیسے آپ کی سنت سے اعراض کر سکتا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عثمان فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّ تو اے عثمان تم اللہ سے ڈرو اس لئے کہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تم کبھی روزہ رکھو کبھی نہ رکھو کبھی رات میں سو بھی اور خیام اللیل بھی کرو تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے تمہارے اوپر تمہارے نفس کا حق ہے تمہارے اوپر تمہارے مہمان کا حق ہے اس لئے تم کبھی روزہ رکھو اور کبھی نہ رکھو اور رات میں سو بھی اور نماز بھی پڑھو تو آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے بارے میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے ہیں اور صرف نماز روزے کے پیچھے پڑھے رہتے ہیں تو آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنبیہ کی اور انہیں بتایا کہ تمہارے اوپر بیویوں کے جذبات ان کے خواہشات کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے تو محترم ناظرین میاں بیوی کے درمیان اختلافات اور لڑائی شگڑے کا ایک اہم سبب میاں بیوی کا ایک دوسرے کی جنسی خواہشات اور جذبات کا خیال نہ کرنا ان کو ان کے حق سے روکنا ایک بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اگر ایک دوسرے کو جنسی حق پورا کرنے سے روکیں گے تو جہاں آپس میں اختلافات پڑھیں گے وہیں ایک دوسرے کا فتنے میں پڑھنے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات لڑائی اور جھگڑے کے اسباب میں ایک بڑا سبب شوہر کا بیوی کے مزاج کو نہ سمجھنا یہ بھی باہمی اختلافات کا ایک اہم سبب ہے عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کجی رکھی ہے کوئی بھی عورت شوہر کے سو فیصد مزاج کے مطابق نہیں ہو سکتی ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی کا سفر تیہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوسو بن نسان اے لوگو تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو عورتوں کے حق میں میری وصیت کو خبول کرو فَإِنَّ الْمَرَأَتَ خُلِقَتْ مِنْ زِلْعِنْ یاد رکھو عورت کو پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے وَإِنَّ آَوَجَ فِي الزِّلْعِ عَلَى اور ہڈیوں میں اوپر کی ہڈی یہ زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے اس لیے عورت کو پسلی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کجی رکھی ہے فَإِنَّ زَحَبْتَ تُقِيمُهُ اگر تم اس ٹڑھاپن کو سیدھا کرنے جاؤ گے تم اس کو توڑ دو گے اس لیے اگر تم اس عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو اس کے ساتھ خوشگوار طریقے سے پرسکون انداز میں زندگی کو گزارنا چاہتے ہو تو اس کے جذبات اور اس کے مزاج کو سمجھ کر کے اس کے ساتھ معاملہ کرو اس کے ساتھ برتاؤ کرو محترم ناظرین عام طور پر عورتیں تعریف پسند ہوتی ہیں ایک باکمال اور ایک اچھے مثالی شوہر کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی عورت کے مزاج کو دیکھ کر کے کبھی اس کی خدمت سے خوش ہو کر کے تعریف کے دو بول بول دے اس کی تشجیح کرے اس کے حوصلہ فضائی کرے تعریف کے دو بول بولنے سے عورت خوش ہو جاتی ہے اور اس کا حوصلہ مڑتا ہے اور وہ خوش ہو کر کے اور احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرتی ہے اللہ عبالعالمین نے عورت کی فطرت میں کجی رکھی یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کے ساتھ تعامل کرے اور اس کی فطرت میں تعریف پسندی ہے کبھی اس کے عمل سے خوش ہو کر کے اس کی خدمت سے خوش ہو کر کے تعریف کے دو بول بولنے سے عورت کا حوصلہ بڑھتا ہے یہ ایک اچھے شوہر کی پہچان ہے کہ اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارے اور بھی بہت سارے شوہر کے اندر بہت ساری ایسی خامیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں شوہر کے اندر پائی جانے والی وہ کون سی خامیاں اور کوتاہیاں ہیں جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتے ہیں ان کوتاہیوں کو سمجھنے کے لیے ہم سے جڑے رہیں اور اس موضوع سے جڑے رہیں بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بس یہی پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم میاں بیوی کو زندگی کا سفر خوشگوار اور پرسکون انداز میں گزارنے کی توفیق دے ہر قسمی کے اختلافات اور ناچاقیوں سے نفرتوں سے اللہ حفاظت کرے آمین تقبل عرب العالمین وصلہ اللہ لنبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی